موسیقی شکر بجالاتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر بجالاتا ہوں چونکہ ایک ایسی مسجد جو میری کانسٹنسی کے اندر برہان شاہ صاحب کی درگاہ کے سامنے مغبرہ پتلی بیگم کے نام سے ایک پرانی مسجد حاصل جائے دور حکومت کی تعمیر کرتا یہ جو مسجد ہے اس کو الحمدللہ دوبارہ آباد کیا جا ہے اللہ کا شکر ہے اطلاع مقامی لوگوں نے مجھے دیا کہ بھئی یہ مسجد غیر آباد ہے برسہ برس سے تو میں نے ہمارے پارٹی کے صدر نقیب ملت بیرشتر عصد الدین عویسی صاحب کو اس کی اطلاع دی اور حبیب ملت جناب اکبر الدین عویسی صاحب کو اس کا جیسے یہ میسیج دیا یہ لوگ نے کہا کہ فوری جائیے میرا صاحب اس مسجد کا کیا ہے فوری اس کو دیکھ کے اس کو آباد کرائیے جیسے ہی مجھے اطلاع ملتے ہی میں ہمارے مخامی کارپیٹر جناب مظفر صاحب کو بھی جایا تو مظفر صاحب نے کہا کہ یہ بالکل اندر مسجد ہے اور جہاں پہ پورا کمپاؤنڈ ہے اور جھاڑے پورے اٹھی ہوئے ہیں تو صبح صبح مظفر صاحب آئے اور پورے جھاڑ کٹوانے لگائے اس کے بعد میں اللہ کے فضل و کرم سے میں مظفر صاحب اور مخامی لوگوں نے آ کے یہاں پہ زہر کی نماز ادا کی چونکہ صاف صفحی کرنے کے بعد ایک عرصے کے بعد میں چونکہ اس مسجد کا جو تعلق ہے وہ یہاں پہ گزیٹ کا اگر آپ ریکارڈ نکالتے ہیں تو گرزیٹ 25A جو انیس سو چوریسی کے اندر اس گزیٹ میں آیا تھا جس کا پیج نمبر چھے ہے گزیٹ بک نمبر پی اور ون ون سیون کے ہے وہ ہے اور یہ سیونٹین ڈاش ون ڈاش تری فیفٹی فائی ہے یہ مسجد جو سام میں برانی صاحب کی درگاہ کے سام میں بلکل ایک کھنڈیر حالت میں تھی اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف زہر کی نماز ادا کی گئی امیڈیٹ یہاں پہ امام کو بھی یہاں پہ مخرر کر دیا گیا ہے انشاءاللہ دس دن کے اندر یہ مسجد کا پورا مکمل رینویٹ کروائے جائے گا اس کے بعد میں الحمدللہ ایک اچھے سے ایک پروگرام رکھ کر یہاں پر الحمدللہ نماز چونکہ آج ہم زہر پڑے اس کے بعد سے امام صاحب کنٹینو یہاں پہ نماز چالو کریں گے اور جتنے بھی اطراف و اقناف کے لوگ ہیں ان سے بھی میں خواہش کروں گا کہ آئیے اور اس مسجد کو آپ آباد کریے اگر فرض کریے بستی کے اندر کوئی مسجد غیر آباد رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری بستی کے لوگوں پہ بھی ہوتی ہے اور بستی کے لوگوں کو بھی اس مسجد یہ کہتی ہے کہ میں غیر آباد ہوں آپ لوگ خریب رہنے کے باوجود بھی میرے پاس آکے نماز نہیں پڑھ رہے انشاءاللہ تعالیٰ عذابی دی گئی ہے یا اللہ صلاحی اللہ اللہ کی بھی صدائیں آج بلند ہوئی ہے میں تمام لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا کام نے آج اللہ نے مجھ سے لیا ہے میں تمام لوگوں کا تہدل سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے کوئی مسجد بھی اگر فرض کریے میرے یا خود پورا حلقے میں ایسے کچھ دکھتی ہے تو آپ پلیز ہماری نالیج میں لائیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے یہ ہمارے آخرت کا سعودہ ہے اگر فرض کر یہ بحثیتیں مسلمان ہم کو یہ پتا چلے کہ مسجد میں وہاں پہ نماز نہیں ہو رہی اور مسجد بند ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لئے بڑی دکھ کی بات ہے رینیویشن کا کام بہت باقی ہے مسجد کمزور ہوگی ہے یہ کس کی جانب سے کام ہوگا ہے یہ ہماری جانب سے کام ہوگا ہم لوگ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں ہماری پارٹی کے جانب سے اس کا کام ضرور بہ ضرور ہم لوگ تکمیل کرا دیں گے اور بہترین بنائیں گے چھوٹی مسجد ضرور ہے مگر مسجد کو خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ جب آپ آئیں گے آپ خود اس میں انشاءاللہ محسوس کریں گے جو خطب شہیر مسجد ہے یہ مسجد واپس آباد بھی ہوگی اور خوبصورت انداز سے بن بھی جائے گی بہت بہت شکریہ جی ایم آر ورہ لکشمی فانڈیشن جی ایم آر گروپ کا سی ایس آر سنتی نمائندوں کے ساتھ مل کر پسمندہ نوجوانوں کو مختلف کورسس میں مفت تربیت کے ساتھ ملازمت فراہم کرنے سنجیدگی سے کام کر رہا ہے سنتی شراکت اور جیسے والٹاس والوو ٹی وی ایز گوبین سینٹ جی پروک ہیچ ایم ایز میزبانی کرتے ہوئے طلبہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں اپنا اہم رول ادا کر رہے ہیں جی ایم آر ورہ لکشمی فانڈیشن شمشباد کے ائرپورٹ کیمپس میں واقع ہے جی ایم آر اہدداروں نے بتایا کہ اسکیل ٹریننگ سینٹر فی الحال اسکول کی طرح چلایا جا رہا ہے بے روزگار نوجوانوں کو مختلف نئے کورسس میں مفت داخلے اور تربیت کے ساتھ مفت تام اور رہائش سہولیت فراہم کی جاتی ہے بشمول خواتین کے لیے نخل و حمل اور کھانے کی سہولیات کے ساتھ دن کے اخواد میں تربیت دی جاتی ہے اے سی ٹیکنیشن الیکٹریشن گیٹ سرویس اسوسیٹ آٹو موبائل کی مرمت خدائی کرنے والا آپریٹر ڈرائی والز اور فالس سیلنگ ٹیکنیشن ویلڈر ڈیٹا انٹری آپریٹر کورسس تین ماہ ٹریننگ کورس دو ماہ مدد ہوگی داخلے کی میاد اٹھارہ سال سے زیادہ عمر ہو جی ایم آر وی ایف نے اب تک سترہ ہزار سے زیادہ خواہشمندوں کو ٹریننگ دی ہے نئے بیچ کے داخلے شروع ہو گئے ہیں خواہشمند افراد دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کونٹیکٹ نمبر ہے ایٹ نائن ایٹ فائی ایٹ ڈیبل زیرو ون زیرو ٹو صبح ساڑھے نو بجے تک شام پانچ بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے اجازت